بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کہا کہ بھئی یہ تو وہ نہیں بن سکتا آپ کو تشیعوں میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کہ آئے تثیر پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ جو ریس جس رسٹ کا لفظ آپ نے استعمال کیا وہ تو پہلے ہی اہلہ بیس سے دور ہے تو آپ آئی نہیں سکتے کبھی یہاں پر یہ توفیق ملتی نہیں ہرے کو نفس کی شرافت چاہیے اور خون کی طہارت چاہیے ہے نا یا علی کہنے کی توفیق اسے ہوتی ہے جسے خیرات رسول اللہ دے رہے ہوں ایک واقعہ ہے نا کہ حارون رشید اس نے کچھ گتے چھوڑے تھے شکار کرنے کے لیے کوفا کے باہر تو گتے جاتے تھے ایک جگہ اور جا کے رک جاتے تھے حیرن کا شکار نہیں کرتے تھے تو اس نے کہا کیا وجہ ہے میں تین مرتبہ ان شکاری کتوں کو بیچ چکا ہوں وہاں جا کے آگے نہیں بڑھتے یہ رک جاتے تو ایک اہلِ قریہ نے کہا کہ ایک جان کی امان پاؤں تو میں بات کہوں کہ یہاں قبرِ علی جیب نے بھی طالب ہے اور کوئی اینِ نجس یہاں جا نہیں سکتا اینِ نجس نہ علی کی قبر پہ جا سکتا ہے نہ علی کے مذہب میں آ سکتا ہے اب جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے سن لینا یہ چار مزرے پوچھا مجھ سے کسی نے کہ کیوں بہت سے لوگ مزارِ مولا علی کی طرف نہیں جاتے اب آسی دور کا قصہ سنا کے میں نے کہا یہ بات تیہ ہے کہ کتے نجف نہیں جاتے تسلی ہو گئی بھائی تسلی ہو گئی بھائی ٹھیک کافی ہے ہم اپنی علانتوں کو بھی ایسے چھوٹے لوگوں پہ زائے نہیں کرتے سب مولد کرتے اللہ بچے نے اٹھ کے نعرہ لگایا کیا شان ہے ذکرِ زہرہ اور ذکرِ حسین کی یہ شخص تمہارے مذہب کے بڑھے بھی ہمارے مذہب کے بچوں سے زلیل ہو رہے ہیں آپر بس ٹھیک بس اب اتنا ہی کافی ہے نہ چھیڑ ملنگ آلے ہے اتنا اب آپ چھیڑیں گے تو پھر بہت کچھ آئے گا پھر سا